اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے گھر پر پڑے ہوئے چنوں سے چنے کے پودے تیار کر سکتے ہیں آسانی سے گملوں کے اندر توکریوں کے اندر یا کیاری کے اندر بھی آپ چنہ گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو آپ کے کچن میں چنے موجود ہوں گے جو کالے چنے موجود ہوتے ہیں آپ نے وہ لے لینے ہیں یا اگر آپ گھر پر پکانے کے لیے لے کر آتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس کالے چنے موجود ہیں تو آپ نے ایسے چنے لے لینا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی برتن کے اندر ہم پانی بھر لیں گے دوستو سادہ پانی آپ نے لینا ہے تو ایسے آپ نے کسی بھی برتن کے اندر پانی لے لینا ہے اور یہ جو ہمارے چنے موجود ہیں اس پانی کے اندر ہم تقریباً ایک دن کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے ایک دن کے بعد ہم اپنے یہ چنے واپس لے لیں گے تو چلیے دوستو ملتے ہیں ایک دن کے بعد ایک دن بعد اب ہم نے جو اپنے چنے پانی کے اندر بھگو کے رکھے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور ایک دن بعد ہم نے اپنے چنے لے لیے ہیں تو اب کرنا کیا ہے ہم نے دوستو کہ ہم ان چنوں کو ان پانی کے اندر سے نکال لیں گے ایسے آپ کے پاس اگر آپ چنے ایسے سپیشل اگانے کے لیے نہیں لانا چاہتے تو جو آپ اپنے گھر میں پکاتے ہیں چنے پکانے سے پہلے آپ پانی کے اندر بھگو کے رکھتے ہیں اس میں سے ہی آپ کچھ دانے چنے کے لے لیں اور انہیں اس طریقے سے آپ جو آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں ایسے آپ گملوں کے اندر اگا سکتے ہیں تو یہ ہم نے اپنے جو چنے ہیں اس پلیٹ کے اندر لے لیے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے دوستو کہ آپ نے کوئی بھی شوپر لے لینا ہے پولیتھین جو اس طریقے کا کوئی بھی شوپر موجود ہو تو آپ کے پاس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس شوپر کے اندر ایسے آپ نے ایسے ان چنوں کو بند کر کے رکھ دینا ہے اور تقریباً آپ نے انہیں دو دن تک ایسے ہی بند رہنے دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دو دن کے بعد ہمارے چنوں کی جو سپراؤٹنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہوگی تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چنے ہیں ان کی سپراؤٹنگ کتنے دن تک شروع ہو جاتی ہے تین دن بعد تین دن بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہم نے جتنے بھی اپنے چنے اس شوپر کے اندر بند کر کے رکھے تھے ائر ٹائٹ کر کے رکھے تھے اب اپنی سپراؤٹنگ شروع کر چکے ہیں تو اب ہم یہ شوپر اپنا کھول لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا جتنے بھی ہمارے چنے ہم نے شوپر میں بند کیے تھے اپنے سارے کے سارے ہی سپراؤٹنگ شروع کر چکے ہیں تو یہ بہت اچھا رضل تھا اب ہم نے ان کا کرنا کیا ہے کہ اب ہم انہیں اپنی جو مکچر ہم نے تیار کیا ہے مٹی کا پورٹ کے اندر اب ہم اسے لگا دیں گے اس کے بعد دوستو کرنا کیا ہے ہم نے ایسے پورٹ میں ہم نے بالکل نرم مٹی لے لینی ہے چھوٹے پورٹ میں اسے لگا رہا ہوں کہ اس کی جو پنیری ہے وہ ہماری تیار ہو جائے گی تو پھر اس میں سے میں بودے نکال کے مختلف جگہ شفٹ کر دوں گا تو یہ ہم نے لینے ہیں اپنے یہ چنے ایسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہم انہیں لگاتے جائیں گے جیسے ہی ہماری دوستو پنیری تیار ہو جائے گی تو ہم انہیں دوسری جگہ شفٹ کر دیں گے یہ طریقہ دوستو آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے تاکہ جو ہمارے چنہ ہے جو ہم اپنے گھر گروہ کرنا چاہتے ہیں آسانی سے اور جلدی گروہ کر جائے ایسے دوستو آپ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہم لگا دیں گے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ سیڈ اب بھی جرمنیشن اپنی شروع نہ کر سکے ان میں سے پودے نہ بن سکیں اس لیے میں تھوڑے سے زیادہ ہی اس میں لگاؤں گا تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ اس میں رکھ دی ہے اب ان کو میں کوکوپیٹ سے کور کروں گا کیونکہ انہوں نے اپنی اپنی اپر کی طرف جرمنیشن شروع کرنی ہے تو اسے میں کوکوپیٹ سے کور کروں گا کیونکہ کوکوپیٹ نرم ہے اس لیے ان کے اپر مٹی کا دباؤ نہیں آئے گا موسیقی تو دوستو یہ کور کرنے کے بعد ہم نے اب کرنا کیا ہے اسے اچھی طریقے سے پانی دے دینا ہے تو دوستو کور کرنے کے بعد اچھے طریقے سے میں اسے پانی دے دوں گا تاکہ جو ہمارے چنہ کے سیڈ ہیں وہ اپنی پکڑ کر سکیں مٹی کے اندر تو یہ دوستو میں نے اچھے طریقے سے پانی دے دیا اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دن میں ہمارے پودے تیار ہو جاتے ہیں دو دن بعد ہم نے جو اپنے چنہ کے سیڈ اس سوئل کے اندر لگائے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی جرمنیشن شروع کر چکے ہیں اور نئے نئے اور چھوٹے چھوٹے سے پتے نکلنا شروع ہو چکے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ریزلٹ دو دن بعد کا ریزلٹ ہے یہ ہمارا تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہم نے چنہ کے سیڈ لگائے تھے کتنی اچھی ان کی جرمنیشن رہی پودے کتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت چھوٹے سپورٹ میں میں نے لگائی تھی تو جتنے سیڈ لگائے تقریباً سارے ہی اپنی جرمنیشن شروع کر چکے اور بہت اچھا ہمیں ریزلٹ ملا اب ہم ان کو یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم انہیں اب بڑے پودے میں شفٹ کر دیں اور ان سے اچھا فل حاصل کر سکیں تو ایسے آپ بھی بہت اچھے طریقے سے بہت آسانی سے اپنے گھر چنے کا سیڈ لگا سکتے ہیں اور ایسے بڑے پودے بنا سکتے ہیں اور ان سے فل حاصل کر سکتے ہیں موسیقی